اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو بنا محنت کے ہمیں اچھے ہونا بلتیں تو ایک انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے ایسی ریمیڈی بتا رہوں ابھی خدرتن آپ گھر بیٹھے تیار ہو جا سکتے تھائیریٹ کے پیشنٹس تھائیریٹ ان دا سنس آپ کے باڈی کا بیلنس خراب ہونا جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے بال جھڑتیں موٹاپا بڑھتا کسی کو ویڈ ٹو لاؤز بھی ہوتا ہیڈیوں میں درد ہوتا اور جو ہے لیزینس آ جاتا جائنٹوں میں بھی درد ہوتا بیماریاں کی شروعات وہاں سے تھائیریٹ ان دا سنس آپ کا باڈی کا بیلنس خراب ہو جانا اور جسم پورا تکلیفہ میں مبتلا ہو جانا تو اس کے لئے آپ کیا کرو اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کیلئے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بھینوں میری ماں جو ہے الحمدللہ ایک مہنہ پہلے آئے تھے علاج کرانے کے لئے الحمدللہ ان کا تھائریٹ فورٹی سیونٹ پوائنٹ سیونٹین تھا ایک مہنہ پہلے آپ علاج کرانے کے بعد زیرو پوائنٹ پہ آ گیا اور ان کے ڈاکٹرز خود ان کو ڈوزز کم کر دیئے اور ریپورٹ یہاں چھے الحمدللہ دیکھ سکتے آپ چار تارک گیار اوام ہے نا تاہیرہ بیگم فورٹی سیونٹ پوائنٹ سیونٹین آپ کی ریپورٹ الحمدللہ ایک تارک بار اوام ہے نا تاہیرہ بیگم زیرو پوائنٹ تھٹی تری اسلام علیکم اسلام علیکم خیریت سے ہیں الحمدللہ تو کیوں دیکھ رہا بھی آپ کو ہلکا محسوس دیکھ رہا جی آپ کے ڈاکٹرز خود ڈوزز کم کرے گیا پہلے کتنہ تھا تاہیرہ فورٹی سیونٹ پوائنٹ تھا اچھا ٹھیک ہے لہا الحمدللہ 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 یہ شفاہ یہ جتی بھی جو ہے لوگوں کو شفاہ ہو رہی صحت مل رہی یہ سب اللہ کی طرف سے انام جب ہمیں آجیز بن کے اللہ سے مانگتی ہیں اور دعاوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں الحمدللہ اسی طرح اللہ تعالی شاکنگ ریزلٹس دیتے اسی طرح اللہ تعالی اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے اور ہمیشہ مدد کرتے الحمدلللہ آپ کیا کرو تھائیریٹ کے پیشنٹس ایک مٹھی دھنیا ایک مٹھی دھنیا سن لے گوھر سے یہ اپنی عادت میں لے لو انشاءاللہ دیرے دیرے آپ کا تھائیریٹ چھوٹ جاتا نارمل ہو جاتا آپ کو چھوڑ کے چلے جاتا انشاءاللہ آپ کا تھائیریٹ چلکہ ہے ایک مٹھی دھنیا اور دس کالے مرچیا ایک گلاز پانی میں رات میں بھیگنے دال دالو صبح میں اٹھ کے اسے پکانا پکا کے آدھا گلاس کر لینا آدھا گلاس کر کے چھان کے پی لینا اس سے انشاءاللہ آپ کے انتڑیاں ساف ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو باڈی کا بیلنس بگڑ گیا تھائیریٹ سے اس سے جو ہے صحیح ہو جاتا اسی طریقے سے آپ جو بھی تھائیریٹ کے گولیاں کھا رہی ہیں اپنے ڈاکٹر سے کنسل کرتے ہوئے اپنے ڈاکٹر سے اگر انہوں اخلاص کے ہی اگر انہوں خدمت کے طور پر آپ کا علاج کر رہی ہیں تو انہوں خود آپ کے ڈوسز کم کرتے ہوئے آپ کو گولیاں چھوڑا دیں گے اگر ان کی نیت اللہ بہتر جانتے ایسا کچھ بھی آپ لوگوں کو لوٹنے کا ہے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ہے آپ لوگوں سے کمانے کا ہے صرف تو انہوں اگر آپ کا تھائیریٹ نارمل ہے تو بھی زندگی ور کھانا بول کے آپ کو جو ہے بولتے چیئے تو اپنی صحت اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرو اپنے کھان پانچ سے بکوز آج کے کھان پانچ سے جب باڈی کا بیلنس بگڑ رہا سو ہمیشہ دماغ کو تھنڈا رکھو رات میں سکون سے نیند کرو جسم کو گرم رکھو ایکشنز کرو باڈی کو جو ہے کام وغیرہ کرتے رہے تو باڈی گرم رہتی نماز وغیرہ پڑتے رہو پیٹ کو نرم رکھو مزے کے لیے نہیں سہت کے لیے کھانا کھاؤ صحیح کھانا ٹائم پہ کھانا کھالیو کھانے کو باریک چبا کے کھاؤ ترکاری اچھا کھاؤ ٹکڑے ذرا کم مارو کھاتے ہی دم بھی ذرا جو مارتے رہتے صبح بھائی اٹھتے ہی دم بھو نہ نہیں کوسیل چیئر پہ بھی بیٹھو دم بھو نہ چیئر پہ بیٹھتے ہی دم بھو نہ تو پورا بیلنس خرام ہو جاتا زردہ چاپتے رہنا ٹھیک نہیں ایک کام کرے تو بھی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں رہنا ساتھ سسرین کی نہیں کرتے ماں باپ کی کرتے ایرو پلین میں کھانا پروستے وہ سسرال میں پروستے نہیں ہوتا ایر ہوسٹس بننے کا خوہش بہو بننے کا نہیں کی کہ تو راشی نہ کون راشی گوکیلا کی بہو خالی کو کر چڑھانے آتا سو گیا س کو اگر ایسے نیت رکھ لے کو رشتے توڑ لے کو ساس سسر کی خدمت کرنی جی سا نڈن دیوران کی خدمت کرنی جی سا ان کے بچوں کی دیکھ بھالی کرنی جی سا یہ آپ کو موقع مل رہا اللہ تل آپ موقع دے رہی گھر پر کہ آپ خدمت کرو سب کو نہیں ملتا ہے چانس نہیں سب نہیں ملتا چانس نہیں خالی مرد کا دل جیت تن سو مئی گ تو نہیں ہوتا مرد کا دل جیت نا تو ان کے گھر والوں کا بھی دل جیت نا اگر ان کے گھر والوں کا دل جیت تو اللہ محبت ڈالتی تو انہیں پیٹتا تو خدمت اللہ سب کو نہیں دیتے کرنے کا موقع تو خدمت کرو انشاءاللہ ساتھ سسور کے لیے نہیں نڈن بھاوز کے لیے نہیں دیوران کے لیے نہیں اللہ کے لیے کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹھیک نا اور کرے تو بھی ہمیں ان کے آنگے تو انہوں بھی ہم نہ دیکھ بھل کرنا انہوں کو ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا ہمیشہ بدلہ لینے کی کوشش کرتی بدلہ لینے اور دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ تعالی کے اوپر بھروسہ رکھو جو ہم کرتی جو ہم پرورش کرتی اچھے سے ہمیں خدمت کرے تو اچھی اولاد نواز تے اللہ تعالی اچھی اولاد نواز تو الحمدللہ آگے چل اچھی بھو ملتی نہیں تو ان کو راشی کی ماں ملتی سمجھ چٹ کیا لگو کام کرنا اب دیکھو ویسا چایا اب بھو نہیں ڈر رہے اب ساس آنڈر اڈر کو جی نا پہلے زمانے میں ہمیشہ خالی ساس کچھ گالیا 9 میں نے جن کو اتتا بڑا کر کو اپنے بیٹے کو دے دی دی ماں دو دن میں آکو جو ہے تیرا بیٹا میرا چکتو چلتا کیا بولو نہیں کہتا آج بنتی کیوں تو ٹائم ہمیشہ ایک ہی نہیں رہتا ٹائم کیا ہوتا بدلتے جاتا آج بہو بنی کل ساس بنتی پرسون دادی بنتی پھر نانی بنتی تو پرموشن سے ملتے جاتے اگر خدمت نہیں کرے تو پوری زندگی بھوش بن ساس آئی تو بھوکی جیسا جھاڑتے رہو اٹھ کو ناشتہ پکاتے رہو این یہ خاص کر تھائر اڈ ان کو چارہ جو بہو گیما کھیل رہی گھر میں سب کی بات نہیں کر رہو کچھ ایسے بھی گھر میں تو ان کی بات کر رہو جو اللہ کو ڈرنی بغیر جیتے جو اللہ کو ڈر کے جو اللہ کو ڈر کے اپنی زندگی گزار تھی ان کو اسی تاریخے سے شفا آتا ہوتی جو میری ماں کو آ الحمد تک لیلک چلے آتا یہ بات کا خاص خیال رکھو انشاءاللہ اپنی سیاد کا خیال رکھو زیادہ بول دیا میرے بات چوبری تو ماں پی چاہت ہوں یہ سچا ہی تھی بیان کرنا ضرور تھا ہمیشہ ساسج بری نہیں ہوتی ہمیشہ بھوج بری نہیں ہوتی کوئی بھی برا نہیں ہوتا یہ پرورش کے اوپر آتا جائسی پرورش کرتے ہیں ہم جا کوئی سچ ناٹکا کرتے ہیں تو جو